بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشت کر بھائیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کپاس کا ایک اور خطرناک کیڑا جس سے ملی بکا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کپاس کو کس طرح نقصان پہنچاتا ہے اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے اور اس کے لیے کیا احتیاطی تدابی استعمال کیا جائیں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے کاشت کر بھائیو میلی بک کپاس کا ایک ایسا کیڑا ہے جو کپاس لگانے سے لے کر چنائی تک یہ کپاس پر حملہ کرتا رہتا ہے یہ کپاس کی فصل پر دو طرح سے نقصان پہنچاتا ہے سب سے پہلے یہ کپاس سے رس چوزتا ہے اور کپاس کے پتے چائے پتے ہوں ٹینیا ہوں یا شاکھے ہوں یا تنے ہوں مطلب کہ پورے پودے کو نقصان پہنچاتا ہے اور دوسرا یہ سفید مکھی کی طرح رس چوزنے کے بعد ایک رتوبت یا لیستار مادہ خاج کرتا ہے اور اس رتوبت پر اولی یا فنگس لگ جاتی ہے جسے ہم سوتی مولڈ کہتے ہیں یعنی کالی اولی یا فنگس اس سے کیا ہوتا ہے کہ زیائی تعلیف یا فوٹو سنتززز کا عمل رک جاتا ہے جس سے پودہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس سے کنٹول کس طرح کیا جائے اس کے لئے کیا احتیادی تدابیر استعمال کی جائیں سب سے پہلے آپ نے اپنے کھیت کے اندر جتنی بھی جڑی بھوٹیاں وغیرہ ہیں یا گھاس وغیرہ یا کھیت کے آس پاس چھوٹے پودے ہیں تو انہیں ختم کر دینا چاہیے کیونکہ یہ کپاس یا دوسرا ہوسٹ پودہ نہ ملنے کی صورت میں جڑی بھوٹیوں اور دوسرے پودوں پر سروائف کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ گرم اور خوشک موسم میں زیادہ اٹیک کرتا ہے اس لئے کپاس کو اٹیک ہونے کے بعد اسے خوشکی بلکل نہ دیں ورنہ یہ اس کا نقصان اور بھی زیادہ ہوگا اس کے بعد اگر کپاس کے خیت میں کہیں ایک پودہ آپ کو ملی بگ سے متاثر نظر آ جائے تو آپ نے پولیتین پلاسٹک جو خاد کے تھیلی کے اندر چھوٹی پلاسٹک کی تھیلی ہوتی ہے اس میں اس کو پیک کر کے زمین کے اندر دفن کر دینا چاہیے تاکہ یہ پورے خیت میں یا دوسرے کپاس کی خیتوں میں فیل نہ سکے ابھی بات کریں کہ کیمیکل کے ثروح اسے کس طرح کنٹول کیا جائے اگر چالیس یا پچاس پودوں پر ملی بگ نظر آتا ہے تو آپ نے ستر میلی لیٹر پروفینوفاس اور اس کے ساتھ عام کپڑے دونے والا ڈیٹرجنٹ دو سو میلی لیٹر جسے ہم عام طور پر بلیج کہتے ہیں اسے آپ نے بیس لیٹر والی ٹانکی کے ساتھ اسپری ٹانکی میں ڈال کر اچھی طرح اسپری کرنا ہے یا پورے پودے کی دلائی کرنی ہے اور اگر ضرورت پڑے تو پانچ یا سات دنوں میں اسے ریپیٹ بھی کرنا ہے اور اگر پورا خیت متاثر ہے تو آپ نے میلی تھیان پانچ سو میلی لیٹر فی اکڑ میں اسپری کرنا ہے اور اگر اس کے علاوہ آپ پروفینوفاس بھی آٹھ سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اسپری کر سکتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جب احتیادی تدابیر استعمال کریں گے جڑی بھوٹیاں آپ نے خیت کے اندر ختم کر دیں گے تو اس کا حملہ بالکل نہیں ہوگا اور پروفینوفاس یا میلی تھیان کے اسپری کے بعد یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا امیدہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں خدا حافظ